میری آواز نیوز 24 لائے میں آپ کا خیرمتہ میں ادارہ مرکز علوم ناندر میں خصوصی دعوت نامہ بتقریب تکمیل حفظ قرآن کریم ایک اپریل دوہزار اٹرہ بروز اتوار بعد نماز مغریب تیب حال ادارہ مرکز علوم دیگلو ناکہ ناندر میں منقف کیا گیا اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا جس کی صدارت ناندر کی مشہور و معروف علم دین حضرت مولانا مہین الدین صاحب خاصمی محتمیم ادارہ مرکز علوم ناندر نے کی مہمان خصوصی مفتی محمد اسماعیل صاحب خاصمی نے عظمت قرآن اور حفظ قرآن کی اہمیت پر خطاب فرمایا مولانا اسماعیل صاحب خاصمی نے کہا کہ ہمارے مدرسوں کے اندر غیر مسلم حضرات کو بلا کر انہیں بتلائے کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے آج کل مدرسوں کے تعلق سے غیر مسلم حضرات کے اندر بدگمانی پائی جاتی ہے اگر ہم انہیں ہمارے مدرسے میں بلا کر دعوت دے کر بتائیں کہ آخر مدرسوں میں کیا ہوتا ہے اس موقع پر مدرسے کے ذمہ دار مولانا مہین الدین صاحب خاصمی مفتی خالد صاحب خاصمی مولانا عبدالقضیر صاحب خاصمی وہ دیگر مدرسے کے ذمہ دار لوگ قصیر قدادت میں موجود تھے ان حالات کے اندر سرکار کی جو پالیسی ہے کہ وہ ہماری شریعت میں مداخلت کر رہی ہے اور شریعت میں مداخلت کے لیے جو راستے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ پورے ملکوں کے سامنے ہیں کہ طلاق سلاسہ کا بل لائیا گیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر تعدد ازدیواج کہو حلالہ کہو ان جیسی مسائل کو لے کر کے پیٹیشن دائر کی گئی یہ وہ راستہ ہے جسے ملکوں کی عدلیہ کو استعمال کر کے ہمیں ملکوں کے دستور سے محروم کرنے کی سازش اور کوشش کی جا رہی ہے ایسے حالات کے اندر ہم دو محاص پر ہمیں لڑنا ہوگا ایک محاص تو وہ ہے کہ ہم ملکوں کے دستور کا قانون کا سہارہ لے کر کے اپنا جو دستوری حق ہے اس کی ہم ڈیمانڈ کریں اس کو مانگیں اور دوسری بات اور ملکوں میں اچھے دن آنے والے ہیں اس بات کا نعرہ دیا تھا اور ہر ایک کے اکاؤن میں ہر ہندوستانی کے اکاؤن میں پندرہ پندرہ لاکھ روپے آئیں گے ظاہر بات ہے آج چار سال ساڑھے چار سال گزرنے کے بعد اس پر کسی درجے میں عمل نہیں ہوا آئے دن کوئی نہ کوئی ملک میں واقعہ پیشی چاہ رہا اخلیتوں کے ساتھ انہیں لوگ بھول جائیں اس کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ نئے نئے مسائل پیدا کیے جائیں جیسے بیہار میں آج ساتھ چھے ساتھ جلوں کے اندر فسادات کی لہر چل رہی ہیں اور گجرات بھی محفوظ نہیں رہا راجستان بھی محفوظ نہیں رہا ایسے حالات کے اندر اب سرکار کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ملکوں میں فرقہ واریت پیدا کی جائے اور فرقہ پرستوں کو موقع دیا جائے تاکہ ڈیوائیڈ انڈ رول کے ساتھ جو ہے پھر وہ برسر اقتدار آ سکے ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو بہت صبر اور ضبط کے ساتھ کام لینا ہوگا کہ سرکار تو یہ چاہے گی کہ ملکوں میں ہندو مسلم فسادات ہوں فرقہ پرستی بڑھے ہمیں بہت کچھ برداشت کر کے ملکوں کے حالات کو سمارنے کی کوشش کرنی ہو لوگ صبح میں یہ بل پاس ہو چکا ہے اور راجعہ صبح میں یہ بل جا کر کے رکا ہوا ہے ہم ایسا مانتے ہیں کہ راجعہ صبح میں ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملکوں کی دستور کی دوہائی دے کر کے ممبران پارلیمنٹ کو راجعہ صبح کے ممبران کو یہ بتائیں کہ یہ دستور کے خلاف ہے اس لیے آپ اس موقع پر اسے منظور نہ کریں لیکن اگر اس کے بعد بھی راجعہ صبح میں اسے منظور کیا گیا تو جمعیت علماء حضرت مولانا سید عرشد مدنی حضرت مولانا محمود مدنی اور دیگر آقابرین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے سپریم کورٹ میں ہم اس لیے جائیں گے کہ ملکوں کے دستور نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور ہمارے مذہب میں کسی کو بھی مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے یہ دستور کا دیا ہوا حق ہے اب اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم سپریم کورٹ جائیں ہم آنے والے مسلیوں کو ہتیار چلانے کی مشک اور ٹریننگ دیتے ہیں جبکہ یہ بات بلکل بے بنیاد اور غلط ہے اور یہی حال ہمارے مدرسوں کے تعلق سے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کو ماضی میں انہوں نے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا تھا اور باقاعدہ مدرسوں کی انکوائری کی گئی لیکن پورے ملکوں میں ایک مدرسہ بھی ان کو نہیں ملا جہاں بچوں کو دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہو ملکوں کی وزارت خارجہ کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ ملکوں میں ایک مدرسہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے